کو اور اس مہینے میں جو بھی نیک کام یا اللہ چھوٹے بڑھے ہم سے ہوئے ان سب کو قبول فرما یا اللہ ہمارے احلاق کو نکھار دے یا اللہ ہمارے معاملات کو سمار دے یا اللہ ہماری عادات کو ٹھیک کر دے یا اللہ ہمارے دل تیری مٹھی میں ہے یا اللہ تجھ جانب چاہے ان سے موٹ سکتا ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے جانب اپنی عطاعت کے جانب اپنی عبادت کے جانب موٹ دے یا اللہ ہمیں دین کی خاطر ہر طرح کی قرمانی دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارا چینہ ہمارا مرنہ ہماری عبادت ہمارے رسومات سارے کے سارے یا اللہ تیری خاطر ہوں یا اللہ ہمیں قیامت میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہمیں قیامت میں ان بندوں میں شامل فرما جو اہلِ قرآن میں سے ہوں گے یا اللہ ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو عرش کا سایہ دے گا جو خاص پروٹوکول جن کو ملے گا یا اللہ ان ملدوں میں یا اللہ ہماری ازواج کو ہماری اولاد کو ہماری آئندہ نسلوں کو قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارntہ ازواج ہماری اولاد ہماری آئندہ نسلوں کی اسلح فرما دے انہیں دین پر قائم رکھ یا اللہ ہمارے والدہ ان کو بخش دے یا اللہ جنہوں انرین زندہ ہیں انہیں صحت اطaf فرما لیکن والدین دنہیں جنہوں سے چلے گئے یا اللہ ان کو بخش دے یا اللہ ہمارے بچوں کو والدین کی آنکھوں کی تھنٹک بنا دے انہیں سالے اولاد بنا دے یا اللہ ہمارے برکش دنیا اور آخرت کے کامیابین انہیں اچھی صحبت اتا فرما یا اللہ تو ہماری ضروریات کو پورا کر دے یا اللہ تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کر دے یا اللہ ہمیں بندوں کا محتاج نہ کر یا اللہ ہمیں بندوں سے بے نیاز کر دے یا اللہ جو بیروزکار ہیں جن کے ساتھ کاروبار کے مسائل ہیں کاروبار نہیں ہیں جن کا جاپ چلا گیا یا کسی اور طرح کی مشکلات شکا رہے یا اللہ ان کی مشکلات کو اپنے خزانے خیب سے حل فرما یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما ان کی بارات کو پورا فرما یا اللہ جو مریض ہیں اور گھر پر ہیں یا جو ہسپتالوں میں مسئلے میں مریض جو تڑپ رہے ہیں بیماریوں کا شکا رہے ہیں یا اللہ انہیں شفاہ کاملہ آج لاتا فرما جو اس بابا میں جان سے چلے گئے یا اللہ انہیں شہاد کے رتب پر فائز فرما یا اللہ پہترین عامال کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہمارے وقت ہمارے رزق اور ہماری صحت میں برکت اتا فرما یا اللہ ہم پر احمد فرما یا اللہ امت مسلمہ کو قوت اتا فرما یا اللہ رسلہ فلسطین اور کشمیر اور جہاں جو مسلمان مجبور اور مظلوم ہیں ان پہ ظلم اور زیادتی ہو رہے ہیں یا اللہ اس کے تلافی فرما بہترین نکال دے یا اللہ ہم اپنے گراؤں کا اطراف کرتے ہیں یا اللہ ہم گناہ کار ہیں خطاکار ہیں سیاہ کار ہیں یا اللہ ہم گراؤں پر نادم ہیں یا اللہ ہم فرمنتہ ہیں یا اللہ ہم گناہوں کو چھوڑنے اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت پر ڈھاپ لے یا اللہ تو ہم پر اپنی سکینت نازل فرما یا اللہ جان کنی کے سختی سے بچا یا اللہ حشر کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہمیں پل سرات سے پسلے سے محفوظ فرما یا اللہ جہنم بہت بڑی بلا ہے یا اللہ جہنم بہت بڑی بلا ہے یا اللہ ہمیں اسے محفوظ فرما ہمیں جہنم میں گرنے سے محفوظ رکھ ہمیں جنت ادا فرما یا اللہ جنت الفردوس ادا فرما یا اللہ جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کی زیارت ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمیں بغیر حساب پتاب جنت میں داخل فرما یا اللہ ہمیں آسان حساب پتاب جنت میں داخل فرما یا اللہ جو ہم مانگ سکے یا اللہ ہمیں عطا فرما جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری زبان پر نہیں آسکا اور وہ ہمارے حق میں یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما یا اللہ لبی علیہ السلام نے جو بھی مانگا جو بھی نعمتیں مانگی جن سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں جن سے دور کر دے یا اللہ بہت سے لوگ ہمیں دعاوں کا کہتے ہیں یا اللہ ہم ان سب کا ذکر نہیں کر سکتے یا اللہ ان تمام لوگوں کی تمام بھائیوں کی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ ہم پہ رہے مدیات ہم پہ کرم فرما یا اللہ ہمارے رمضان کی پوری عبادت کو قبول فرما یا اللہ ہم اگلے رمضان بھی نصیب فرما یا اللہ ہم اگلے رمضان تک لے جا اور اگلے رمضان بھی سیام و قیام اور خیرات کی توفیق اطاف فرما سبحان رب العزتِ امّا یسفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمين جزا کرنا و خیر رکھ ساتھ بہت شکری سلام علیکم